گوڈ مارنگ میرے پیارے تمام ٹی ایکس نووی یوٹیوب چینل دیکھنے والے کو میں اپنی چینل میں بہت بہت سواد کرتا ہوں آج کا ہمارے ایک یوٹیوب دیکھنے والے ایک شخص کا پرشن ہے کیا کہتے ہیں جناب کہتے ہیں کہ سر جی ریشے گینے ٹی اور تھری نوان کوفی کو لینے کے بعد اس کا مطلب ہے اس کو یوز کرنے کے بعد میری وائف کے فیس پر چہرے پر پیمپلس آ رہی ہے کیا کر رہا بھی سب سے پہلے نمبر میں تو مجھ سے سوال کرنے کے لیے پرشن کرنے کے لیے اور نیچے کمنٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دھنیوار تھے کیوں اس کا وجہ کیا جناب آپ کو گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریشے گینے ٹی کے اندر آر جی ہوتا ہے آر جی جو کے پسل کھاتے ہیں نا ہوئی آر جی ہوتا ہے یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے کوفی کے اندر آرجی نہیں ہوتا اوپر کا ہوتا ہے فائبر اور ریشی گینو ٹی اور گرین ٹی مسالہ ٹی ٹھیک ہے ان سب میں یہ آرجی ہوتا ہے اور یہ آرجی کا کام ہوتا ہے بوڈی کے اندر جتنی بھی طرح کا زہریلے پدارت ہیں اس کو کیا کرتے ہیں یہ ختم کرتے ہیں مطلب نکالتے ہیں تو آپ کو ڈرننگ ضرورت نہیں ہے چہرے میں کچھ پیمپلز آ رہے ہیں یہ اور اچھی نشانی ہے کیا کیسے اگر یہ نشانیاں یہ پیمپلز نہ آئے تو آگے چل کے بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اسکین کے سیلز کو ڈائمیج کر سکتی ہے بہت سارے پریشانیاں آ سکتی ہیں تو اب کیا کرنا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو پانی ہلکا گنگونا گرم پانی زیادہ زیادہ پینا چاہیے اس میں ہو سکتے ہیں ایک دو بند نیوگرش ڈال کے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوا اس سے جلدی اس کے بوٹی سے ٹوکسن نکل جائیں گے اس کی سیلز بلکل صحیح ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور تھرین ون کوفی پی رہے ہیں تو بھی تو یہ تو اور اچھی بات ہے کیونکہ آپ کے بوٹی کے اندر اوپر سے فائبر بھی جا رہا ہے اور رشی گینو ٹیم میں آر جی بھی جا رہا ہے یعنی گینوڈرما کا دونوں بھا دونوں جا رہا ہے مطلب فائبر بھی اور وہ بھی اور جیل جیل جو گینوڈرما اگر نیچے والا بھاگ ہوتا ہے جڑ والا بھاگ اس کو جیل بھولتے ہیں تو وہ ابھی ابیوز نہیں کر رہے ہیں کوئی پروبلم نہیں مگر ساتھ میں میں آپ کو ہوتا ہوں گا آپ گینوڈرما کو لگا کے پانچ منٹ مساج کی جائے گا چہرے میں اور پندرہ سے تیس منٹ چھوڑ دیجئے اس کے بعد اس کو آپ دھول لیجئے دھونے بعد اوپر سے آپ چبی بی بی اوائل کا اور تھوڑ سا اگر ٹی ٹی کریم مل جائے تو ٹی ٹی کریم سے ملا کے اس کو آپ کیا کریں گے مساج کر کے چھوڑ دیں گے وہ بھی چھوڑ میں دھوم میں رہیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اسے کیا ہوگا وہ جلدی نکلنے لگ جائیں گا یا نہیں ٹی ٹی کریم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ چبی بی بی اوائل ہی کیا کریں لگا کے چھوڑ دیں اور ایک ہفتے میں ایک بار اسپائرڈنہ کا لیپ لگا لیجئے اس میں تھیری ون کوفی ڈال دیجئے توڑا سا اور اسپائرڈنہ یا نہیں تو جو چائے پی رہے ہیں اس چائے کو چھان کے اور اس کو سخا لیجئے آپ دھو کے سخا کے اس کو پیس کے اس سے آپ چہرے میں مساج کیجئے تو اس سے کیا ہوگا بہت تیجی سے پہلے تو مہدی کی طرح اس کو لگا لیجئے کچھ دیت تک اگر ہو سکے تو اس کے اندر بیسن بھی ڈال دیجئے گھر کا دیسی نسکہ ہوتا ہے ملا کے اور تھوڑا سا کافی ملا دیجئے لگا کے چھوڑ دیجئے اس کے بعد پھر دیگے چہرے میں کتنی تیجی سے آپ کے بدلاؤ آنے لگ جائیں گے جلدی مو کھل جائیں گے جہاں جہاں سے وہ چیزیں نکل رہی ہیں ٹوکسن بس اس کے بعد تو بھی دھیری دھیری نورمل ہو جائیں گے آپ کو گھمرانا نہیں ہے پانی زیادہ پینا ہے کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنی ہے اگر ہو سکے سنتری کے چھلکے سے آپ مساج کیجئے مساج کر کے فروڈ مساج بھی بولتے سیف کا بھی مساج کیجئے جتنے نیچرل چیزیں چہرے میں لگائیں گے اتنی زیادہ آپ کی سکین اچھے ہوں گے اور جلدی سکین سے ٹوکسن نکل جائیں گے ٹھیک یہ آپ کو کام کرنا ہے اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں نے سابون یوز کیا تو میرے کو بھی چہرے میں دانے نکلنے لگے یہ سب کیا ہوتا بھائی آپ نے پہلے ہی سے جھرے لے جھرے لے وہ بوڈی کے اندر رہے گا تو اور الگ سیلس کو ڈائمیج کرے گا بالوں کے سیلس آنکھوں کے سیلس کو لنگز کے سیلس کو فیبڈے کے سیلس کو کٹنی کے سیلس کو اس طریقے پوری بوڈی کو سیلس کو ڈائمیج کرے گا کینسر کیسے ہو جاتا ہے ایک سیلس جب ڈیٹ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے ہم جب یہ سب پان بیڑی گھٹکا شراب آدھی وغیرہ وغیرہ یوز کرتے ہیں تمہارے بوڈی کو سیلس کو ڈائمیج کرتے ہیں ایک سیلس جہاں مرا اور اس کے بعد پھر اس کو اکسیجن کی ضرورت نہیں ہے اور اکسیجن کو ضرورت نہیں بس یہ جو پان گھٹکا بیڈی سیکریٹ تمباکو چراز گازہ افیمو جو بھی چیز یوز کرتے ہیں وہ تو پھر اس سیلس کا خراب مل گیا وہ تیجی سے ان سیلس کو ڈائمیج کرتا چلا جائے گا اور مارتا چلا جائے گا ایک دن ایسا ہوا پوری بوڈی میں کینسر ہی کینسر کسی کو بلٹ کینسر کسی کو کسی بھی چیز میں انگ میں پارٹس میں کینسر اب کیا کریں تو اس کا بچاؤ یہی ہے کینسر کا علاج تو ہے نہیں اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اپنے اس بوڈی کے سیلس کو ڈائمیج نہ ہو لیتا ہے مطلب بوڈی کے جب کبھی تو اس کا کھراغ جو ہے کینسر کے سیلس کا جو کھراغ ہے اس کا کھراغ بلکل بند کر دیا اس کو کھانا ملے گا نہیں اب وہ کمزور ہو جائے گا اور ادھر اس کینسر کے سیلس سے لڑنے کے لیے ڈی ایسنگم بینیگا نونی جوس یا نونی جی ٹھیک ہے اسپائرل نہ ہارجی جیل زیادہ زیادہ ماترہ میں آپ اس کو پی جئے تو کیا ہوگا بوڈی کو باکی سیلس کو لڑنے کی چھمتا بہت ہو جائیں گے اور ادھر کینسر کے سیلس کو کھانا نہیں مل رہا ہے جو آپ پریج کر رہے ہیں تو دیرے دیرے وہ سیلس سے کمزور ہوتے ہیں تو ایک دن ختم ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد آپ کھنٹیسٹ کرائیں گے تو ریپورٹ آئے گا نو کینسر ایسا کیوں ہوا کیونکہ کینسر کے سیلس کو آپ نے کھانا نہیں دیا وہ دیرے دیرے کمزور ہو گیا اس کے بعد آگے وہ بڑھ نہیں پایا اور دیرے دیرے وہ مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یہی ہے علاج کینسر کے سیلس بننے کا مطلب کینسر ہے کسی ہو گیا ہے کسی بھی بڑھ کسی بھی جگہ ہے ہر ایک میں یہی ایک نسخہ چکے گا آپ کا اوکے اور اسکین کے سیلس میں جب ٹوکسن بھرتا ہے یا بالوں کے یا چہرے کے کہیں کے بھی یہ تو کیا ہوتا ہے وہ سیلس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ہر سیلس کا کام ہوتا ہے ایک بہت بڑا فیکٹری ہے اس میں ہر چیز تیار ہوتی ہے ہمارا اسکین ہمارا جو سیلس ہے وہ ایسائی ہے اس میں بہت سارے ورکر کام کرتے ہیں ہمارا خون چھنکے وہاں سے وہ چیز کیمیکل بنا کے آگے بھیجتا ہے تب ہی تو ہمارا اسکین جون کے تور آتا ہے جس جگہ اسکین کے سیلس ڈائمیج ہو گئے یا مر گئے اس جگہ وہ سکین کے سیلس بنائے گا نہیں کیمیکل جسے کے دیری سفید داغ بنا شروع ہو جائے گا جسے سفید داغ بڑھ ہوتے ہو تو پوری بڑی بڑھ جاتا ہے تو سفید داغ کبھی آپ ایسے ہی علاج کر سکتے جو ڈاکٹر بتائیں گے ٹریٹمن اس ٹریٹمن کے ساتھ ساتھ میں ہمارا جو ڈی اکسن کا منگا فوڈ سپلیمنٹ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہی ایک راستہ ہے بڑی کے سیلس کو پورا خراغ دو اور مجبوط کر دو باقی کوئی بھی دشمن آجائے اسے لڑنے کے لئے وہ بالکل فٹ رہے تیار رہے جیسے کہ آج کل کرونا وائرس کی بیماری سے لوگ کیسے پریشان ہیں اگر وہ اپنی بوڈی کو ہر بیماری سے لڑنے کی قوت چھمتا اگر اس نے پیدا کیا ہوتا اپنی بوڈی کو دی ہوتی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہماری ایمیون سسٹم مجبوط ہو ہمارا سیلس مجبوط ہو اور ہمارے سیلس اوپر ایک ایسا ڈھال پہنا دو جس سے کوئی وار کرے تو لگے ہی نہ ٹھیک وہ ڈھال کیا ہے نونی جوس نونی جوس بہت زیادہ فائدہ مند ہے سیلس کے اوپر جو پرت جم جاتا ہے جو ہم سفہی جیسے ہم اپنے بوڈی کی سفہی نہیں کرتے سابون نہیں لگائیں گے کچھ دنوں کے بعد ہمارا سکین کیسا ڈارک ہوتا چلا جاتا ہے تو اوپر سے مل کچھر جم جاتا ہے سہم ایسا ہی ہمارے سیلس جیسے سابون سے بوڈی صاحب کا تصہ میں سے تو نونی جوس آپ کو ہمیشہ پینا چاہیے سال و سال پینا چاہیے اس میں کیا راز ہے یہی راز ہے بوڈی کو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے اور اگر آر جی جی کھا لیا تو اس کا تو کمال ہے کیا ہے یہ اندر جاتا ہے اور اندر میں جا کے ورکر کو طاقت دیتا ہے ہمت دیتا ہے اور گند چیزیں جو اندر چلا گیا ہے دشمن اس کو باہر نکال پھیکتا ہے جب باہر نکال تا ہے کبھی لیٹنگ کے راستے کبھی پسینے کے راستے کبھی ناک کے راستے ٹھیک ہے کبھی فوڑے فونسی کے راستے جیسے ہمارے باہر صاحب کہہ رہے ہم نے رشی نو ٹی پیا اور سکین میں پمپل یہ سب آنے لگ یہ وہی ہے سمجھ گا تو بہت خوش قسمت ہے کہ آپ رشی نو ٹی پینے کے بعد ہی ایسا آپ کو دکھنے لگا بہت بہت دن بھر میں رشی نو ٹی اور چینی دودھ چائے سب چیز ڈال کو اُبالنا نہیں ہے رشی نو ٹی کا پورا لاب لے تو پہلے مٹی کے برطن یلوہ کے برطن تامبے کے برطن ان سب برطنوں کو پہلے پانی اُبالنا کے بعد آپ اس میں چاہ پتی ڈال دھکے پانچ میرٹ چھوڑی دھکنا ضروری ہے دھکنے میں برطن ایلومونیم کا نہیں ہونی چاہیے اسٹلگا میں نہیں ہونا چاہیے ٹھیک تو تامبے کا پی تل کا ہو میں ٹک برطن جب ڈھکیں گے تو پسینے کے راستے جو بھاب ہوتا اس میں ایک کیمیکل ہوتا وہ خون بنانے مدد کرتا ہے بہت اچھا اس لئے ڈھکنے کے بولا آت پانچ میرٹ بات کھولی ہے پھر آپ بغیر چھانے آپ پی جی ایسا میں کیوں کہ چھانے کیونکہ اس کے اندر جو گینو ڈرما ہے نا آر جی چھانے گے تو ہو سکتا پتی کے ساتھ وہ کم سے کم آئے اس لئے پتی تو ہمیں سا نیچے بیٹھ جاتا چھانے کے ضرورت نہیں ہماری چھانے اور پتی مو بیچ چلا جائے تو مارکیٹ چھائے کڑ بھی نہیں ہوتی چھائے چھائے چورن کی پیتے بھی تو کیا دکھت بلکہ بہتر تو یہ ایک چمج ایک گلاس شیشے کے برطن لیجئے کیا شیشے کے گلاس پانی پھر دیجئے ایک چمج چاہ پتی ڈال دیجئے اور ڈھک چھوڑ دیجئے پانچ میرے بعد اس کو ہلا ہلا کے پتی سمیت پورا ہی کھا جائیے پی جائیے بہت زیادہ اس کا لاب بہت زیادہ فائدہ ہے کوئی ٹرائی کر کے دیکھیں آپ سے ایک سوال ہے آپ نے ایسا کبھی ٹرائی کیا ہے اور آپ کو کیسا لاب ملا تو نیچے جرور کمنٹ کیجئے اور آگے مطلب یہ ہے آگے ایسا اگر کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ کیجئے میں ایسا ہی پیوں گا اور چالیس دن پینے کے بعد پھر میں نیچے کمنٹ کروں گا شکریہ ہمارے پوری بات سننے کے لئے جناب تو جرور امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں گے اور کمنٹ بھی کریں گے چینل اگر سبسرائب کی ہیں تو بہت شکریہ نہیں نہیں تو آپ جرور کر لیجئے اور جو آل گھنٹی آتا اس کو دبا دی جی کیوں کیونکہ جب کوئی ویڈیو ڈالوں گا فورا آپ کے پاس نوٹفیکشن آئیں گے اور اسے کلک کر کے آپ دیکھ لیں گے نہیں اگر آل گھنٹی والا بیل ڈبائیں گے کیا ہوگا تو آپ کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں جائے گا ویڈیو گا پھر آپ نہیں دیکھ پائیں گے اور لوگ دیکھ لیں گے آپ پیچھ رہ جائیں گے شکریہ جناب